اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ يَسْلُّونَ عَلَى النَّبِي کے تحقیق اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بیشتے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَمَنُوا اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے صلو علیہ وسلم تسلیمہ دل و جان سے ان کی عظمت کو تسلیم کر کے ان پر درود و سلام ضروری ہے محبت کا تقاضہ ہے میں آپ کو قانونن نہیں کہہ رہا کیونکہ قانونن اگر کوئی کام کریں کہ کہا ہے شریعت نے تو اب پڑھنا ہے درود مجھے یہ توہین لگتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور ان پر درود دل و جان سے محبت سے پڑھنا چاہیے عقیدت سے پڑھنا چاہیے صرف اس لئے نہیں کہ شریعت کہہ رہی ہے بہت سے لوگ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نامکمل ہے نبی پاک پر درود بھیجنا ہے اور آپ کی آل پر بھی بھیجنا ہے لہٰذا آپ پورا پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب حضور کی ذات پر بھی درود ہو گیا اور آپ کی آل پر بھی ہو گیا تو یہ تقاضہ محبت ہے یہ آپ کو پڑھنا ہے